اسلامباد سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پاکستان نے کینیڈین حکومت کی پاکستان میں مقیم 6000 افغان شہریوں کو کینیڈا بھی جوانے کی درخواست منظور کر لی نیجی ٹی وی کے مطابق افغان شہریوں کی کینیڈا منتقلی پر جو رقم خرش ہوگی وہ بھی کینیڈین ہائی کمیشن ادا کرے گا جن افغان شہریوں کا ریکورٹ نہیں ہے یا جو پاکستان میں مقررہ مدد کے بعد گیر کارنی طور پر مقیم ہیں ان کا جرمانہ بھی کینیڈین حکومت ادا کرے گی جن افغانیوں کا ریکورٹ نہیں ہے ان سے 800 ڈالر فیقس جرمانہ وصول کیا جائے گا ریپورٹ کے مطابق ایکزیک پرمٹ کے لیے پروسیس فریز قیمت میں فیقس 30 ڈالر وصول کیا جائیں گے واضح ہے کہ مذکورہ 6000 افغان شہریوں کو پاکستان سے کینیڈا منتقل کرنے کا عمل دسمبر تک مکمل ہوگا کینیڈا برطانیہ امریکہ اور دیگر ممالک نے افغان شہریوں کو اپنے ہاں منتقل کرنے کے حوالے سے اقوام متحدہ میں مہدہ کر رکھا ہے